محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں اس بات کی قوائد ہے یہ پہلے دنیا کی چیز دوسرے کہ نماز قائم کرنا یعنی جب آپ کلمہ پڑھ لیے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اب نماز فرض ہو جاتا ہے جو مسلمان بنتا ہے اس کے لئے نماز فرض کرا دی ہوئے نماز قائم کرنا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا عقامت بھی نہیں چکنا نماز پڑھنے کے مطلب کیا قائم کرنے کے مطلب جماعت کے ساتھ پڑھنا عقامت بھی نہیں چکا لینا اتنی سخت ہے بات تو سمجھنے کی بات ہے نماز قائم کرنا اور پھر زکاة ادا کرنا یعنی تمہارے پاس مال ہے سال گزر گیا اٹھائی فیصد اس میں زکاة واجب ہو جاتا ہے اس کے لئے کیا ہے حج کرنا اللہ تعالیٰ آپ کو مال دولت دیا ہے حلال پیسے حج کر سکتے ہیں اگر دولت آپ پہ پاس نہیں ہے تو پھر آج پہ آپ پہ حج فرض نہیں ہے یعنی آپ پہ حج فرض نہیں ہے اور رمضان کے روزے رکھنا اب رمضان کے روزے رکھنا کیتے ہیں ایک وردہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اے ایمانات ان پر روزے فرض قرار دیئے گئے ہیں جیسا کہ پہلے امدوں پر پہلے قوم پر روزے فرض قرار دیا گئے تھے تاکہ تمہاراں تقویٰ پہلا متقی بن جاؤ پرزدار بن جاؤ وہ نہوں سے بچنے والے بن جاؤ اب رمضان جو روزے رکھنا ہے یہ فرض ہے لیکن آپ کو ایسی بیماری لائک ہے جو بیماری ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی ہے تو آپ کیا پر اس کے بدلے ایک مسکر کو کھانا کھلانا ہے فیدیت کے طور پر ہے ایسی بیماری لائک ہو گئی اب آدمی بڑھا ہو گیا ہے بڑھا آدمی کیا کرے گا ایک مسکر کو کھانا کھلائے گا ہر میں ایک مہینے روزہ نہیں رکھ سکتا پیسے نہیں ہوسا لگا تو وہ گریب ہے پیسہ نہیں اس کے پاس خود کا کھانے کا نہیں تو کائسا کرے بڑھا پا رہے لوگ مدد کریں اس کی مالدار سوکار لوگا ہاں اس کو دینے میں اس کو دین سپنے تو وہ لے کے دوسروں کو دے سکے وہ لوگوں کو کھلا وہ لے کے دوسروں کو دے سکے ہاں ماشاءاللہ خلا دے خلا دے ہوگا تاکہ وہ وہ جو غریب بیچارہ نہیں ہے بڑھا ہو گیا ہے تو لوگوں کی زمداری دیں جو بڑے سوکار لوگاں مالدار لوگاں آگر نہیں دے کہ جو سوکار ہے نا مالدار ان خرج نہیں کرتے ہیں اللہ کی بہت سخت پکڑ ہے ان کی اور حساب بھی اللہ تعالیٰ میں جانتا ہے دنیا چاہے تو پکڑ لے چاہے تو اخرت میں پکڑے گا لیکن یہاں بھی پکڑ سکتا ہے اس لیے روزہ رکھنا چاہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں مالو ایسی بھی مانے لگی ہے دیکھ ہونے لام نہیں لے رہی ہے یا سفر میں آپ ہیں سفر میں جو آپ چاہے روزہ رکھیں چاہے رکھیں آپ کے اوپر آپ اگر مشرقت برداشت سفر کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھئے نہیں روزہ رکھ سکتے آپ کو تکلیف نہیں برداشت کرنی طاقت ہے آپ روزہ دوسرے دنوں میں روزہ روزہ رکھ سکتے ہیں یہ آپشن رکھا گیا ہے ہے نا آسانی ہے تو یہ پانچ بنیانی چیزیں جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے چیز پر اعمال کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکا ملک توفیق قدر فرمائے آمین